پانچ فروری چھ سو تیس عیسوی بہمطابق پندرہ شوال آٹھ ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا معاثرہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنین اور اتاز کے مقامات پر خون ریز بارکے لڑ کر طائف پہنچے تھے طائف شہر کو معاثرے میں لینے سے کچھ پہلے اللہ کی شمشیر بین عام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید ماند پڑ گئی تھی خالد رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے اور اپنے دشمن کے دھوڑتے گھوڑے خالد رضی اللہ عنہ کے اوپر سے گزر گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ زندہ کیسے رہتے یہ حق و باطل کا وہ مارکہ تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تھی تائف کے مشہور جنگجو قبیلے سقیف اور تائف کے گرد و نوا میں آباد قبیلے ہوازن سے تھا میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپاہ سالار مالک بن عوف تھا جس کی عمر تیس سال کے لگ بگ تھی سپاہ سالاری کے لحاظ سے تیس سال عمر لڑک پن کی عمر سمجھی جاتی ہے لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ اسی عمر میں تجربہ کار اور منجہ ہوا سپاہ سالار بن گیا تھا اس نے ہنین اور اتاس کے مارکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا تھا مجاہدین کے لشکر کے ایک دھو دستوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کی کشم کشم میں پڑے تھے جسم خون سے خالی ہو رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر پھونکے ماری خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے زخموں کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ آخر تک اس جنگ میں شریک ہوئے اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طائف کا معاصرہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے تو سقیف اور حوازن تاب نہ لاسکے اور پسپہ ہو گئے ان کا مرکز طائف تھا جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے وہ پسپہ تو ہو گئے تھے مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے مالک بن اوف نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپہ نہیں ہوا بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا اٹھارہ روز معاصرہ جاری رہا مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعہ پر ہنلے بولے اور دشمن کے تیر اندازوں کے تیروں سے زخمی اور شہید ہوتے رہے آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقہ سے مشورہ طلب کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ پیش کیا کہ معاصرہ اٹھا کر واپسی کا راستہ احتیار کیا جائے مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے حلاف احتجاج کیا وہ قلعہ سرک کرنے پر طلع ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بچانے آنے لگیں آگے جانا نممکن ہو گیا بہت سے مجاہدین زخمی ہو گئے آخر محاصرہ اٹھا لیا گیا مسلمانوں نے ابھی اپنا پڑاؤ وہاں سے سمیٹا نہیں تھا زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ان میں بہتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے 23 فروری کے روز محاصرہ اٹھایا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جہرانہ پہنچا اور پڑاؤ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے شدید زخمیوں کو مرم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے انہیں نہ صرف یہ کہ ناکامی ہوئی تھی بلکہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے بہت سے ایسے زخمی ہوئے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی تائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مزاق اڑا رہی تھی پھر ایک محجزہ ہوا مسلمان ابھی جہرانہ کے پڑاؤ میں ہی تھے کہ ان کے دشمن قبیلِ ہوازن کے چند ایک سرکردہ آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آگئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی استعداد کی انہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا گیا اور چند ایک مجاہدین ننگی دلواریں اور برچیاں لیے پاس کھڑے رہے کیونکہ ان آدمیوں کا کچھ اعتبار نہ تھا غیر مسلم قبائل میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے قبیلہ ہوازن پر یہ افداد آ پڑی تھی کہ تائف کے معاصرے سے پہلے ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا تھا اور ان کا بہت سا مال اور اسباب عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال غنیمت تھا جو حازن واپس نہیں لے سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو بھی اسے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا مال اور اسباب واپس لے لے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوازن کے اس وفد کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا آپ نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کا بہجا ہوا رسول مان لیا ہے ہمارا پورا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم نے فلا کی راہ پا لی ہے اور یہی صرات مستقیم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تُو اللہ کا رسول ہے وفد کے قائد نے پوچھا کیا ہمیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کرے گا ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل اور زخمی کر کے جو تم نے کھویا ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہو لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا کیا تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دے وفد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے اور پورے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا اس کے دو تین روز بعد ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤں میں داخل ہوا اس نے سار اور چہرے پر جو کپڑا لپیٹ رکھا تھا اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی اسے روکا گیا تو اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے کیا دو تائف سے نہیں آیا ایک مسلمان نے اس سے پوچھا میں تائف کی طرف سے آیا ہوں اجنبی نے کہا یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جو گڑریوں اور شتربانوں کے بھیس میں تائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے خطرہ تھا کہ تائف سے اہل سقیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر بے خبری میں حملہ کر دیں اس مجاہد نے اس آدمی کو تائف کے ایک دروازے سے نکلتے دیکھا پھر اسے مسلمانوں کی خیمگاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا تھا اس کی نظر میں یہ آدمی مشکوک تھا اور میں نے تجھے تائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے مجاہد نے کہا خدا کی قسم تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ میں پورا کر کے ہی جاؤں گا اجنبی نے کہا کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں جانے دوگے لیکن تو اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتا اجنبی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا خدا کی قسم مجاہد نے کہا تو مالک بن عوف ہے ہم تجھے نہیں روک سکتے دو تین مجاہدین اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا گیا بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو سلا کا پیغام لائیا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں مالک بن عوف نے کہا ارتائف کے مشہور و معروف اور جنگجو قبیل سقیف کے سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام کیوں قبول کیا تھا اس پر کوئی جبر نہ تھا اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا اور انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا اسے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی شاید وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا بہرحال یہ ایک تاریحی حقیقت ہے کہ سقیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کئی جنگوں میں شریک ہوا تائف شہر آج بھی موجود ہے تاریخ میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے ایک ہزار تین سو اٹھاون سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا اور ریل تائف نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا تھا لیکن اللہ تبارک تحالی نے چونسٹھ برس بعد اس شہر کو وہ سعادت بکشی کہ تائف تاریخ اسلام کا ایک سنگمیل بن گیا مالک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش خیمہ تھا چھے سو چرانوے عیسوی کا واقعہ ہے تائف کی ایک عورت کے بطن میں ایک بچے کے آثار نمدار ہوئے اس کا خواہند فوج میں عالی عدے پر فائز تھا وہ کچھ دن کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں پریشان ہوں اس عورت نے اپنے خاون سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک تاریخ ہو گیا ہے ایسی تاریخی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا دل خوف اور گھبراد سے ڈوب رہا ہے دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا میں گھر میں اکیلی ہوں کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو مو سے آواز نہیں نکلتی باگ کے باہر نکل جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے سوچتی ہوں کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا اللہ کو یاد کرتی ہوں آواز تو نہیں نکلتی لیکن دل سے دعا نکلتی ہے پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدم تھا پھر روشن ہو جاتا ہے یہی ایک روشنی ہے جو گھبر تاریکی میں نظر آتی ہے امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہوتا جاتا ہے اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے تاریکی کم ہوتی جاتی ہے آخر ستارہ روشنی کے گولے کی شکل میں ہمارے سہن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی آسمان کا نور لگتی ہے دل سے خوف اتر جاتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے خواب برا تو نہیں اس عورت کے خوابن نے کہا مگر یہ تاریکی کیسی تھی عورت نے پوچھا اور کہا تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھورانے لگتا ہے کیا تم کسی ایسے عالم کو یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو تقدیر کا لکھا کوئی مٹا تو نہیں سکتا خوابن نے کہا تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال سکے گی شاید اچھی ہی ہو بیوی نے کہا پوچھتو لو بیوی نے ایسی زد کی کہ خوابن طائف کے ایک بزرگ حساق بن موسیٰ کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا خواب بیان کیا حساق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کی تعبیر کے علم کا عالم تھا اس نے خواب سنا اور اپنے خیالوں میں کھو گیا اس نے اس آدمی کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر غور سے دیکھنے لگا وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا بولو ابن موسیٰ ہونے والے بچے کے باپ نے کہا تعبیر بری ہے تو بھی بتا دو تعبیر بری نہیں عساق بن موسیٰ نے کہا تیری بیوی کے بدن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ روشن ستارے کی ماند ہوگا جسے ساری دنیا دیکھے گی وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا صدی و بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کیا کریں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے اس کے حکم سے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بہت دور پہنچیں گے عساق بن موسیٰ چپ ہو گیا وہ کچھ دیر چپ رہا وہ اس طرح بولتے بولتے چپ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو خدا کی قسم ابن موسیٰ ہونے والے بچے کے باپ نے کہا تیری خاموشی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تیری یہ خاموشی بیمانی نہیں میں بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں مجھے وسوسوں میں نہ رکھ تیرے علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے پھر سن لے عساق بن موسیٰ نے کہا ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ ان ستاروں میں سے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور آسمان کی وسطوں میں گم ہو جاتے ہیں مگر اس کا جسم گم ہوگا اس کا نام زندہ رہے گا اور اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے میں اس کی پرونے شیسی کروں گا کہ وہ اسلام کے آسمان کا روشن ستارہ بنے بچے کے باپ نے کہا یہ بھی سن لے عساق بن موسیٰ نے کہا اس کی پرورش تو نہیں کرے گا اس کی ماں کرے گی میں کیوں نہیں کروں گا خواب دیکھنے والی عورت کے خاون نے پوچھا میں کہاں چلا جاؤں گا میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے عساق بن موسیٰ نے کہا یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھایا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی بیوی خوش تو بہت ہوئی لیکن اس خیال سے مغموم ہو گئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہوگی بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا عساق بن موسیٰ کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا ماں کرے گی بعد میں عساق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی پھر آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس گھر کو روشن کرے گا باپ کی وفات تائف سے دور ہوئی اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا تھا بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں یہ بچہ بھی خوبصورت تھا لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ یہ عام بچوں جیسا بچہ نہیں اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائی سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلائی جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا دونوں بھائی بڑے جرطمند اور فنِ حرب و زرب کے ماہر تھے فوج میں دونوں آلہ عدوں پر فائز تھے یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا یہاں تک کہ خلافت کے بھی دو حصے ہو گئے تھے خلافت شام اور مصر تک محدود تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق اور حجاز میں اپنی خودمختار حکومت قائم کر لی تھی اور عموی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا عمویوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کیا دونوں حملوں میں عموی فوج کی کمان حجاز بن یوسف کے ہاتھ میں تھی عبداللہ بن زبیر کو حسار سے نکالنے کے لیے حجاز بن یوسف نے خانہ کعوہ پر منجنیکوں سے سنگباری بھی کرائی جس سے بیداللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا آہر ایک خونریز مارکے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنی جان اپنے مقاصد کی ہاتھر قربان کر دی حجاز بن یوسف جزلم و ستم کے معاملے میں اس دور میں ضرب المثل کی حیثیت احتیار کر گیا تھا خلیفہ عبدالملک بن مروان کی حکومت کو بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف رائے رکھنے والوں اور خلافت کے حلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرتناک سزائے دیا کرتا تھا اس نے عبداللہ بن زبیر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ الگ کر کے ان کے مردہ وجود کو چوراہے پر لٹکا دیا جو کئی دن تک لٹکا رہا اور حجاز بن یوسف کے خوف سے لوگوں نے لاش کو نہ اتارا عبداللہ کی والدہ اسمہ بنت عبیبکر جو اس وقت زہیر تھی اور نابی نبی لاتھی ٹیکتی ہوئی اس چوراہے پر پہنچیں جہاں ان کے فرزان کی ناش لٹک رہی تھی انہوں نے اپنے لرستے ہاتھوں سے لاش کو ٹھوٹولا اور پھر عربی کا وہ شہر پڑا جس کا ترجمہ ہے یہ کون شہسوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاز اموی غلافت کے زیرنگی آ گیا اور حجاز بن یوسف کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا اس کے گورنر بنتے ہی صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا ادھر عراق میں خارجیوں نے شورش بپا کر رکھی تھی خلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حجاز کو ہی معمور کیا ایک طویل جنگ کے بعد حجاز کو فتح نصیب ہوئی حجاز کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا عزیز بھائی جو ان جنگوں میں اس کا دستراس بھی تھا خارجیوں کے حلاف لڑتا ہوا مارا گیا اور اسے اپنے گھر میں تلو ہونے والے اس روشن ستارے کا مو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا جس نے بعد میں اپنے چچا حجاز کے ظلم و ستم کی داستانوں کو لوگوں کے زینوں سے محف کر دیا اور شجاہت اور دلیری کی ایسی مثالیں پیش کی کہ بیدین دشمنوں نے اسے پوجھنا شروع کر دیا محمد بن قاسم حجاز بن یوسف کا بتیجہ اور قاسم بن یوسف کا نور نظر تھا محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے نو مولود کا باپ اس خوشی میں شریک نہیں تھا بچے کی ماں اور سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا تھا حجاز بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراں پہنچا اسے بچہ دکھایا گیا وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر گیا اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے حجاز نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا میں زندہ ہوں سمجھ لو کہ اس کا باپ زندہ ہے تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا اس نے مجھے تیرا خواب اور عصاق بن موسیٰ کی پیشگوئی بتائی تھی اسے تائف کا نہیں سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے اپنے آپ کو بیوہ اور بیاسرہ نہ سمجھنا اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا حجاز بن یوسف کے یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شہانہ انتظام کیا تھا اس کے لیے منتخبہ تعلیق رکھے تھے بچپن سے ہی بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی تھی اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں برچیاں اور کمانے تھی جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی تربیت میں گھڑ سواری خاص طور پر شامل تھی بچہ باپ کی جو کمی محسوس کرتا تھا وہ ماں پوری کرتی تھی لیکن ماں اسے اپنے ساتھ چپکاتی نہیں تھی بلکہ پیار پیار میں اسے مرد بناتی تھی حجاز بن یوسف نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اپنے بھائی کے بچے کو معمولی سپاہی نہیں بلکہ سالار بنائے گا اور سالار بھی ایسا جو صرف فوج کی کمان نہیں کرے گا بلکہ حکومت کرے گا حجاز بن یوسف خود غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنا حکم منوانے کے لیے ظلم و تشدد پر بھی اتراتا تھا انہی عصاف کی بدولت اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پہلے حجاز کا پھر حجاز عراق بلوچستان اور مکران کا حاکم اعلیٰ بنا دیا تھا خلیفہ کو عجاج کے ان عصاف کا علم میں ایک واقعہ سے ہوا تھا واقعہ یوں ہوا تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں نظم و نسک کی کمی تھی اس فوج میں خرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کے لیے حکم ملتا تو کوچ کی تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی اسے معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برک رفتار ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا تھا اور بے خبری میں مارا جاتا تھا خلیفہ عبد الملک کا وزیر روح بن رمباہ تھا ابن رمباہ ایک روز خلیفہ نے وزیر سے کہا کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس میں نظم و نسک پیدا کر کے اسے چاک چوبند بنا دے ایک آدمی پر میری نظر ہے امیر المومنین روح بن رمباہ نے کہا اسے آزما کر دیکھ لیتے ہیں کون ہے اس کا نام حجاج بن یوسف ہے امیر المومنین روح بن رمباہ نے کہا طائف کے جنگجو خاندان کا فرد ہے وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی عدہ نہیں دوسروں سے مختلف عقل والا معلوم ہوتا ہے اسے میرے پاس بھیج دو خلیفہ نے حکم دیا حکم کی تعمیل ہوئی حجاج بن یوسف خلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج نے خلیفہ کو متاثر کر لیا ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے کہا اگر میرے ایک حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عدہ دوں گا حکم امیر المومنین حجاج بن یوسف نے کہا فوج اس طرح تیار رہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف کوچ کے لیے نکلو تو فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑے خلیفہ نے کہا مجھے انتظار نہ کرنا پڑے ہم کوچ سے تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے اسی روز یا اس سے اگلے روز خلیفہ نے اچانک حجاج کو بلا کر حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے اور فلان فلان دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے گا وزیر روح بن رمبا بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ آئے خلیفہ نے کہا یہ غالباً حجاج کا امتحان تھا فوج خیموں میں تھی حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المومنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے خیمے میں موجود ہی نہیں دو تین کماندار بھی اپنے خیموں میں نہیں تھے سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے بعض کھانا پکا رہے تھے انہوں نے جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو حجاج چلاتا پھر رہا تھا اوہ حجاج ایک سپاہی نے اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا کیوں گلا پھاڑ رہے ہو ادھر آؤ کھانا کھالو حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لے لیا اور کھانے پر مدو کرنے والے سپاہی کو ہنٹر مارنے شروع کر دیے پھر اس نے جس سپاہی کو بیٹھے دیکھا اسے دو تین ہنٹر مارے وہ کہتا جاتا تھا میں امیر المومنین کا حکم سنا رہا ہوں اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو اس نے دو تین خیموں کو آگ لگا دی ان میں ایک خیمہ وزیر کا تھا کسی نے وزیر کو جہاں کہیں وہ تھا جا کر بتایا کہ اس کا خیمہ جل رہا ہے مطلوبہ دستے بروقت تیار ہو کر گھڑوں پر سوار ہو گئے خلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے اس کی قیادت میں چلنے کو تیار تھے وہ بہت خوش ہوا مگر وزیر خلیفہ کے آگے جا کھڑا ہوا امیر المومنین وزیر نے خلیفہ سے شکایت کی حجاج بن یوسف نے میرا خیمہ اور دو تین اور خیمے جلا دیئے اور اس نے تین چار سپائیوں کو کوڑے مارے ہیں اس کا کوئی عدہ نہیں اور مجھے یقین ہے کہ امیر المومنین نے اسے ایسا حکم نہیں دیا ہوگا خلیفہ نے حجاج کو بلایا کیا یہ صحیح ہے کہ تونے خیموں کو آگ لگائی ہے خلیفہ نے پوچھا امیر المومنین حجاج نے جواب دیا مجھ غلام کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی کہ خیموں کو آگ لگا دو میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا کیا تونے سپائیوں کو کوڑے مارے ہیں خلیفہ نے پوچھا نہیں امیر المومنین حجاج نے جواب دیا میں نے کسی کو کوڑے نہیں مارے خلیفہ کو جلے ہوئے خیمے دکھائے گئے پھر انہیں ان سپائیوں کی پیٹھے ننگی کر کے دکھائی گئی جنہیں حجاج نے کوڑے مارے تھے ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے پوچھا تونے نہیں تو کس نے یہ خیمے جلائے ہیں کس نے سپائیوں کو کوڑے مارے ہیں آپ نے امیر المومنین حجاج نے کہا خیمے آپ نے جلائے ہیں اور کوڑے بھی آپ نے خاموش خلیفہ نے گرج کر کہا تو پاگل معلوم ہوتا ہے امیر المومنین حجاج نے کہا جو کچھ ہوا آپ کے حکم پر ہوا آپ فوج میں تیزی اور مستعدی چاہتے تھے یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کا حکم منوا سکتا تھا میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا میرے ہاتھ میں کوڑا آپ کا کوڑا تھا خیمے کو جلانے والی آگ آپ کی آگ تھی میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے خدا کی قسم خلیفہ عبد المالک نے پرجوش لہجے میں کہا مجھے اسی آدمی کی ضرورت تھی خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو عالی حدہ دے دیا یہ حجاج کے ظلم و تشدد کی ابتدا تھی یہ تھا حجاج بن یوسف اور یہ تھی اس کی ذہانت اور اس کا کردار اور یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے اپنے بھائی قاسم بن یوسف کے بیٹے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور بچے کو ایک خاص سانچے میں ڈھال رہا تھا سات سو پانچ ہیسوی میں خلیفہ عبد المالک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد المالک مسند خلافت پر بیٹھا وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا یہ اس کی خوشنصیبی تھی کہ اس کے باپ نے بغاوتوں اور سرکشی کو دبا دیا تھا خارجیوں کا گلہ بھی کھونٹ دیا گیا تھا اس کے علاوہ فوج میں کتیبہ بن مسلم موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد المالک جیسے نڈر اور مجھے ہوئے سالار موجود تھے نئے خلیفہ کی سب سے بڑی خوشنصیبی یہ تھی کہ اسے حجاج بن یوسف جیسا جابر اور دانشمند مشیر حاصل تھا جو بہترین منتظم اور تجربہ کار سالار بھی تھا وہ تمام تار مشرقی علاقوں کا گورنر تھا حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد المالک کی کمزوریوں کو بانپ لیا تھا اس نے خلیفہ کی کمزور رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چھا گیا موسیقی 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 موسیقی